حضراتِ گرامی ساری تعریفیں صرف اللہ کے لئے میں ہرگز اس لائق نہیں کہ میری اتنی تعریف ہو سکے تعریف ایک پہلو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ جب قوم زندہ ہوتی ہے تو اس کے اندر لچک ہوتی ہے اور جب مردہ ہوتی ہے تو اکڑ ہوتی ہے اور یہ لچک کا پہلو ہے جہاں تعریف کی ضرورت ہے تعریف کی ضرورت نہیں تعریف کسی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے اتعرف اس سے آڈینس کے اندر سننے والوں کے اندر ایک جذبہ بیدار کر سکتا ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میرے حصے کی وہ تعریف جو کسی نفسیاتی خواہش کو بڑھانے کی طرف جا رہا ہو اللہ محفوظ رکھے ہمارے ڈائس پر بیٹھے ہوئے تمام اہم شخصیات اور سامنے بیٹھے ہوئے ان سے بھی اہم شخصیات سے آج مجھے دو بدو کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملنا ہے یہ ایک گفتگو ہے جو میں کر رہا ہوں کوئی تقریب نہیں کرنے جا رہا ہوں صرف ایک گزارش ہے کہ اگر علم کا اضافہ ہو اور عمل میں پیچھے ہوں تو گناہگار بنیں گے اور اسی فرض کو آج نبھانا آپ کا کام ہے میری جو معلومات ہے ہم آپ کے سامنے پیش کرنا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں حالات بہت خراب ہیں مگر اللہ تبارک تعالی نے بہت صاف لفظوں میں کہا ہے لا تقنتو من رحمت اللہ نہ لاؤ زباں پہ یاسکی گفتگو کہ قرآن میں آیا ہے لا تقنتو ایک مومن ممکن نہیں ہے کہ مایوس ہو کر پیچھے قدم ہٹا لے مومن کی شان یہ ہے کہ ہر چیز کو چیلنج کے طور پر قبول کر لے جان دی دی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا یہ شان ہے مومن کی اور اس شان کو بڑھانے میں سب سے بڑا رول اس ملت کے نوجوانوں کی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا اور نوجوان نے اسے قبول کیا اور کچھ ایک دو ان کے عمر اس سے زیادہ عمر کے تھے مجھے خوشی ہے کہ میں جب نگاہیں اٹھاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ نوجوانوں کی بھی اچھی تیداد ہے پہلے میں نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد دوسرے پہلو کیا ہوں گا اے ملت کے نوجوانوں آپ نوجوان صرف اس لیے ہو کہ حالات کو آپ مور سکتے ہو ہوا کے رخ کو بدل سکتے ہو پانی کے موج کو دوسری راہ دے سکتے ہو بس شرطے کے اللہ وحدہ لا شریک پر یقین کامل ہو اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کو اختیار کر لے باقی سب چیزیں راہ عمل ہے بہت ساری مسلکیں ہیں بہت ساری نظریات ہیں وہ عمل کا ایک ذریعہ ہے ٹکرانے کا نہیں ہے جب ہم ٹکراتے ہیں تو اپنی قوت کو ضائع کرتے ہیں جب ہم ٹکراتے ہیں تو اپنے دشون کو مضبوط کرتے ہیں جب ہم ٹکراتے ہیں تو اپنے صفوں میں کمزوری لاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَادَ سَبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيًّا وَلَا تَفَرَّقُوا ہم اس کے بلکل برقس عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی قطعی طور پر گارنٹی نہیں دی ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور بدعملی کریں گے تو سزا نہیں ملے گی ممکن نہیں ہے کہ ہماری بدعملی کی سزا نہ ملے چاہے ہم خوب چیخ چیخ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے رہیں دوسری بات نوجوانوں کے لیے ہر زمانے کے اندر خصوصیات ہوتی ہے اکیسویں صدی کی خصوصیات یہ ہے کہ آپ سپیریئر برین پیدا کریں ان کی گہائی و گیرائی کو حاصل کریں ایکسلنسی حاصل کریں اور نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام بنین اور انسان کی رہبری کرنے کے لیے آگ بڑھیں ممکن نہیں ہے کہ آپ جذبات کے ذریعے رحمائی کر سکیں مگر ممکن ہے اچھے جذبہ اچھی تعلیم اچھی سمجھ اچھے فهم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے روشنی میں اتقو من فراست المومن فئنہو لینظر بینور اللہ مومن کے فراست سے گرو کیونکہ وہ اللہ کی روشنی میں دیکھتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ جو شخص جو بھی انسان گرو اللہ کی روشنی میں دیکھیں اس کے ہاں کوئی گنجلگ چیزیں ہوں گے اس کے ہاں کوئی چیز واضح نہیں ہوگی یہ ناممکن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی وہ صفاتیں اللہ کی روشنی میں دیکھنے کی پیدا نہیں کی ہے اور اکیسویں صدی کے جو چیلنج ہیں اسے ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا ہم وہ جستجو محنت نہیں کر رہے ہیں تو نوجوانہ نے اسلام دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ آپ علمی مہارت حاصل کریں جب میں علم کی بات کرتا ہوں